کیا ہمیں بشیر زیب کا نہیں بتا ہم نے اپنے شہدہ کے مقدس لہو کا جو وہاں ہے ایک ایک کا بدلہ لیا ہے جنہوں نے بھی اس ملک میں خون بانے کی کوشش کی اس کا مقابلہ کریں گے کہ جی یہ پر امن احتجاج ہے یہ کہیں سے پر امن نہیں ہے آج بھی جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ معصوم شہری جو ہے ان کو آوا کیا گیا ہے ان کو وہاں پہ رکھا گیا ہے اور پھر روزانہ کی بنیاد پر کبھی ادھر حملہ آور ہوتے ہیں ادھر حملہ آور ہوتے ہیں اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں تین یا چار قسم کے حملہ آور ہیں سب کا بڑی غیرت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ ہے جتنے مرضی سر کٹوانے پڑے ہم سر کٹوائیں گے لیکن ہم اپنے ملک کے ایک انچ کو نقصان آرہی نہیں دیں گے جنہوں نے پاکستان توڑنے کی سازش کی جنہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش کے جواب میں جو مقدس لہوب ہے ہمیں اس لہوب کا قدر احترام عزت اور تقریم کے لئے آپ کو اکھٹا کیا ہے تاکہ ہم آپ کو وہ عزت دے سکیں جو عزت آپ ڈیزرف کرتے ہیں اس کے علاوہ بلوجستان کے کانٹیکس میں اگر آپ آئیں تو مذہب کے نام پر جس کا مذہب سے کوئی لینے دینا نہیں ہے اور ایک حملہ کیا گیا ایک دشتگردی کا بازار کرم کیا گیا اور اس میں محصوم انسانوں کو جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا ایک چیز میں اٹ کر دوں کسی ایک شہید کے بیٹے نے کہا کہ نام حلوم مفرکو بلکل بھی نہیں سب معلوم ہیں کیا ہمیں بشیر زیب کا نہیں بتا کیا ہمیں نورولی کا نہیں بتا کیا ہمیں جو مردار ہو گئے محمود رحمان رن تھا اس کا نہیں بتا کیا جو بادنی مارا کیا تھا اس کا نہیں بتا ہم نے اپنے شہدہ کے مقدس لہوب کا جو وہاں ہے ایک ایک کا بدلہ لیا ہے جو بدلے رہتے ہیں انشاءاللہ وہ بدلے لیں گے ہماری کمیسٹی ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے جو مقدس کون ہے اس کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لے سکے اور یہی سکسس سٹوری ہوئی کہ جنہوں نے بھی اس ملک پر خون بانے کی کوشش کی اس کا مقابلہ کھریں گے اور بلوچستان کے کونٹیکس میں ایک تو مذہب دوسرا جو ہے یہ قوم پرستی کے نام پر جس کا قوم پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک بلوچ نیشنل کاؤز کا نام دے کر سو کالڈ ہم پر وائلنس کے ذریعے جو حملہ مر ہوئے وہ دو ہزار کے قریب شروع ہوا اور دو ہزار سے لے کر آج تک ہم اس کا مقابلہ کریں وہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے نہ ان کی اتنی کیپسٹی ہے کہ وہ آکے ہماری اتنی اورگنائزڈ پولیس لیویز ایکسی فوج تھریکٹ کیپسٹی کو دیکھتے ہو ہم فوج کو ضرور استعمال کرنا چاہیں گے لیکن تھریکٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی فوج کو استعمال کریں اس تھریکٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایف سی لیویز پولیس اور بلوچستان کے لوگ کافی ہیں لیکن جو بڑا کنفیوشن پیدا کی گئی وہ زیادہ خطرناک ہے وہ آج کل آپ کو نظر آگئے کہ بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ پر امن احتجاج ہے یہ کہیں سے پر امن نہیں ہے اس کی جو رسیاں جہاں سے ہلائی جاتی ہیں ہم سب کو پتا ہے کہ وہ رسیاں کہاں سے ہلائی جاتی ہیں اور کیوں ہلائی جاتی ہیں اس لیے کہ جہاں پر وائلنس کے ذریعے آج بھی جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں ہمارے ساپ معصوم شہری جو ہیں ان کو آوا کیا گئے ہیں ان کو وہاں پر رکھا گئے ہیں اور پھر روزانہ کی بنیاد پر کبھی ادھر حملہ آور ہوتے ہیں کب ادھر حملہ آور ہوتے ہیں اور معصوم لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں دوسرا پھر سوشل منور کے ذریعے حکومت کو حکومتی مشہنری کو ریاست کو کمزور کرنے کے لیے کام سے روکنے کے لیے ایک اس طرح کا سوشل منور پیدا کیا گیا ہے اور اس کو پھیلایا ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے اس طریقے سے یہ سوشل ویڈیا کے ذریعے پھیلایا گیا ہے کہ بہت زیادہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہ چاہتے ہوئی نہ جانتے ہوئے بھی ادھر ان کے ساتھ شامل ہوئے ہوئے اور ہم نے حکومت نے آپ کی حکومت نے اس چیلنج کو سامنے سے لیا ہے ہم انشاءاللہ بلوچستان میں جو تین یا چار قسم کے حملہ آوار ہیں سب کا بڑے سامنے کے ساتھ بڑے تحامل کے ساتھ لیکن بڑی غیرت اور دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک وہ جنہوں نے بندگ اٹھائی اور وہ ریاست کو کمزور کر رہے ہیں وہ ہماری سکریٹی فورسز پر حملہ آوار ہو رہے ہیں ماسوم پنجابیوں کا قتل کر رہے ہیں لیبررز کا ٹیچرز کا ڈاکٹرز کا آپ اندازہ لگائیں کہ بھاررز کون سی بلوچ روایات میں اپنے باہوٹ کو اپنے ہمسائے کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچ روایات کی تو وہ نفی کر دی گئی ہے سڑکوں پہ جس طرح بلوچ خواتین آئے ہوئی ہیں کون سی روایت ہے کہ آپ خواتین کو ڈال بنائیں آگے لے کر آئیں اور پھر کیا کہتے ہیں پولیس پہ حملہ آور ہوں ایف سی کے جوان کو بے دردی کے ساتھ شہید کریں جب حکومت رسپونس دے تو آپ خواتین کو آگے کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بلوچ روایات کا احساس کرتے ہوئے ابھی تک خواتین کو کوہات نہیں لے گئے لیکن اس طرف سے بلوچ روایات کی پامالی ہماری جو عزت تقریم اور تحریم کی جو پامالی ہو رہی ہے وہ انتہائی شرمناک ہے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے ہماری خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے میں بلوچستان کے لوگوں کو کہتا ہوں کہ بیٹ گورنٹس کی وجہ سے حکومت کی نالائکیوں کی وجہ سے اگر آپ کو وہ سروش ڈیلیوری بہتر نہیں ہو پا رہی ہے اس پر ریاست کا قصور نہیں ہے اس پر لاہور میں بیٹھے ہوئے کسی پنجابی کا قصور نہیں ہے کراچی میں بیٹھے کسی سندھی کا قصور نہیں ہے مجھ سمیت ہم سارے جتنے لوگ ہیں جو کیبنٹ کا حصہ رہے ہیں بزراء علیہ رہے ہیں سب کے سب بلوچ ہے ہمیں اپنی گورنٹس امپروف کر رہی ہیں ہمارا جو نوجوان ہم سے اس پنجاب پہ دور ہوا ہوئے کہ ہم سب اس ڈیلیوری نہیں دے پا رہے ہیں اس کو قریب لانے کی کوشش کر دیں گے اس کو ہم گلے لگائیں گے لیکن وہ جس کی انٹینشن میں پاکستان کو کمزور کرنا ہے پاکستان کو توڑنا ہے اس کو ہم اتنی آزادی کے ساتھ بلوچستان کی سڑکوں میں گھونے نہیں دیں گے ہم ان کو انگیج کریں گے میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ ہم یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں شاید مذاکرات کامی نہیں ہوں میں بالکل مذاکرات کامی ہوں کوئی بھی کانفلکٹ ہے یہ آج ٹی وی چینل سے پورا پاکستان سن رہا ہے کوئی بھی کانفلکٹ ہے اور اگر وہ ڈائلوگ سے ریزول ہوتا ہے اس سے خوبصورت بات کوئی نہیں ہے لیکن کیا جب تک یہ کوئی ڈائلوگ نہ کرے قتل کر دیں وہ ہمارے ڈاکٹرز کا قتل کر دیں وہ ہمارے بلوچوں کو اس بنیاد پر قتل و غارب جاری رکھیں میں سمجھتا ہوں کہ کس پاک پہ کہ جی آپ مخبر ہیں کس کی مخبری کیے ایک آم آدمی نے اور صرف وہ یہ ہے کہ ان کی پالیسی یہ ہے کہ جب کوئی سر اٹھائے تو سر کو کان دیں جتنے مرضی سر کٹوانے پڑے ہم سر کٹوائیں گے لیکن ہم اپنے ملک کے ایک انچ کو نقصان آنے نہیں دیں گے انشاء رہا تھا اور یہ لڑائی یہ جو بلوچستان کی کانٹیکس میں ہو رہا ہے بدکسمتی یہ رہی ہے کہ لڑائی کو ہم نے پچھلے کئی سالوں میں صرف فوج اور سرمچار جو سو کال سرمچار ہیں درشتگرد ہیں ٹیلرسٹ ہیں مسکریئنٹ ہیں ناراض بلوچ ہیں جو مرضی نام جسے ہیں جنہیں دے دیں صرف ہم نے ان کی لڑائی سمجھ لیا نہیں یہ لڑائی سب سے پہلے پارلمنٹ کی ہے اس کے بعد جوڈیشری کی ہے میڈیا کی ہے سلس سوسائٹی کی ہے پولیس کی ہے لیویز کی ہے بیرکریٹس کی ہے سب کی لڑائی ہے ریاست کی لڑائی ہے ریاست پہ حملہ آور ہوئے ہیں وہ لوگ اور ہمیں اس طرح دسٹریبیوٹ کر کے اور کنفیوزن میں ڈال کے کہ بلوچ رائٹس کی شاید کوئی بات ہو رہی ہو بلوچ رائٹس پہ تو وہ لڑی نہیں رہے بلوچ رائٹس ہم ہمیں جب جب ملیے پارلمنٹ سے ملیے آج ایٹینتھ امینٹمنٹ کی صورت میں جو ہمارے بڑے بڑے کومپرس جماعتیں جو دعویٰ نہیں کرتی تھی ہم نے وہ اٹومنی بھی دے دی تو کیا ایٹینتھ امینٹمنٹ کے بعد اس صوبے کی ڈیولیپنٹ کی ذمہ داری ہمارے سارے نہیں آتی انپیرلل ڈیولیپنٹ کو لے کر یہ لڑائی نہیں ہے یہ کنفیوزن سے نکل آئے پلیز یہ کنفیوز ہمیں دشمن کر رہا ہے ہمیں دشمن اس نام پہ کنفیوز کر رہا ہے کہ جہاں پر جی سڑکیں نہیں ہیں روڈ نہیں ہے بجلی نہیں ہے اس پنہیار پہ لڑائی نہیں ہے وہ کمپلیمنٹ ضرور کرتا ہوگا ٹیوریسٹ کو آج ہمیں ایک ڈیولپن بلوچستان دے دیں وہ ریاست کو کمپلیمنٹ ضرور کرے گا لیکن لڑائی ختم نہیں ہوگی ان کا کمال یہ ہے کہ انہیں ہماری ساری سوسائٹی کو کنفیوز کیا ہوئے مذہب کے نام پر اگر ٹیوریزم ہے تو ہم سب اس کو ٹیوریزم کہتے ہیں اور یہ کمپلیمنٹ کے نام پر یہ ٹیوریزم ہے ناراض بلوچ کی ٹرمنالوجی ہماری میڈیا کی طرف سے نکلائے اور آج ہم سب اس کو اندھوں کی طرف فالو کیا جا رہے ہیں ہم نے اس چیلنج کو خاص طور پر بلوچستان کی پولیس نے بڑی بہادری کے ساتھ جمعہ مردی کے ساتھ اس سے دینے بھی کیے آئندہ بھی آپ نے کرنا ہے سب سے بنیادی ذمہ داری پولیس لیویز کی ہے جو ہمارے اویلیبل ریسورس ہیں جو مرضی ریسورس چاہیے ہم وہ پروائیڈ کریں گے لیکن اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو جو ریفارم میں ہیں جو 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 جوزن ڈیوائن چوزن اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ کو چھنا ہے پھر آپ میں سے وہ خوش قسمت ہیں جو اپنا مقدس لہو جو ہے وہ بہادت ہے اور پھر قرآن میں بڑا واضح لکھا ہے کہ وہ مرے ہوئے نہیں ہم سب نے مر رہے ہیں کیا خوبصورت موت ہے کہ وہ مرے ہوئے نہیں ہیں آپ بہت خوش قسمت لوگ ہیں اللہ نے آپ کو چھنا ہے کیسے ایسے لوگ ہیں جن کی یہ خواہش ہوگی کہ ان کو اتنا عظیم رتبہ ملے اور وہ اس خواہش کے بغیر چلے جاتے ہیں آپ جو شہدہ کے عرصہ ہیں جیسے آیل صاحب نے کہا میں نے اپنے گھر سے بہت جنازہ اٹھا ہے تو مجھ سے زیادہ کسی کو شاید احساس نہ ہو میرا یہ دعا ہے آپ ہمارے بہت قریبے ہیں حکومت کے دلوں کے قریبے ہیں جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں مجھے یقین ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ بلو جستان کی پولیس اپنے شہدہ کو سمع لے گی حکومت کے طرف سے آیل صاحب آپ کو جو بھی مدد چاہیے حکومت انشاءاللہ تعالی وہ مدد ضرور ہوئی کرے گی اپنے شہدہ کے برسہ کو لوائکین کو یہ اکثر مجھے لوگ کہتے ہیں کہ لوائکین لوائکین اور لوائکین میں بڑا فرق ہے سعید ناظرہ تعویر عمزہ کے لوائکین اور ابو جہل کے لوائکین میں فرق کرنا پڑے گا اور بلو جستان کی کونٹیکس میں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ صوبہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تعالی پاکستان دہشتگردی کا جو ناظر ہے اتنے عظیم ماہیں اتنے عظیم بچوں کو پیدا کر رہی ہیں کوئی دنیا کی طرقت انڈو نہیں کر سکتی پاکستان کو پاکستان ادھر رہے گا تاک قیامت رہے گا انشاءاللہ میں آخر میں ایک بار پھر آج صاحب آپ کا شکریہ دار کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں شہدہ کی بچوں سے مل سکوں شہدہ کی فیملی سے مل سکوں اور میں ایک بار پھر یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں جو ریسورسز آپ کو چاہیے شہدہ کے بچوں کے لیے گورنمنٹ آف بلو جستان ہر چیز پر کٹ لگا سکتی ہے لیکن شہدہ کے مقدس پون کے ساتھ کمپروائز نہیں کریں پاکستان ہمیشہ زندہ بات موسیقی